جو دوہزار ستارہ کا سال ہے اس کو پورے پاکستان میں ایک انقلاب روس کے سومی سالگیرہ کے جشن کے طور پر منایا ہے اور یہ تقریب صرف اس شہر میں منقض نہیں ہوئی ہے بلکہ اس سے پہلے پورے پاکستان میں چاہے وہ گلوچستان ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ کراچی ہے چاہے وہ ملتان ہے لاہور ہے تمام بڑے شہروں میں یہ غالباً دسویں شہر ہے جہاں پر ہم یہ نشست جو ہے مقرر کر رہے ہیں اور اس کا مقصد ہے کہ جس انقلاب نے انسانی تاریخ کا دھارہ موڑا تھا آج سے سو سال پہلے تاریخ کو بدل کے رکھ دیا تھا معیشت کو بدل کے رکھ دیا تھا سیاست کو بدل کے رکھ دیا تھا اس کی میراس سے ہم آج کی جو نئی نسل ہے ان کو آگاہ کریں جو آج کی نوجوان نسل ہے ان کے سامنے بہت سباک رکھیں ہم اس انقلاب کی تاریخ ان کے سامنے رکھیں اور اس میں جس طرح کومنٹ چنگیز نے بات رکھی ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم اس انقلاب کے قائد کومنٹ لیون پروٹسکی کی جو ایک انتہائی ایک مفصل اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ مارکسزم کا نچور اگر میں قرار دوں اس کو تو اس پہ جو کتاب ان کی جو تمام طرف اجربات پہ جو کتاب مبلی ہیں اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں اور ہم نے یہ فریضہ اپنے لیے جو ہے وہ اس کو اپنے لیے جو ہے وہ سیٹ کیا اس ٹاسک کو اور اس میں ہم نے ٹرانسلیٹشن شروع کی اس کتاب کی تقریباً دس مہینے ہمیں لگے آٹھ سے دس مہینے اس کو اور یہ پہلی بار ہے کہ کسی بھی جنوب ایشیا کی زبان میں اس کتاب کی ٹرانسلیٹشن جو ہے ہم نے کی ہے اور اس میں ہمیں اس انقلاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس انقلاب کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس پر یہ کتاب جو ہے وہ مبنی ہے جس کی واقعات پہ جس کے تمام تر جو تسلسل ہے جو وہاں پر جو کچھ اس وقت روس میں ہو رہا تھا اس کتاب انقلاب کا پس منظر ہے اس پر یہ کتاب جو لون ٹوٹسکی نے اس کا تمام پر جائزہ لی ہے تو بعد میں باتا ہوں لیکن اس انقلاب کی اپنی اہمیت کیا تھی جو انقلاب روس تھا کہ انسانی تاریخ میں انقلابات ہوتے رہے ہیں اور جس طرح مارکس نے کہا تھا کہ انقلابات جو ہیں وہ انسانی تاریخ میں وہی حصیت رکھتے ہیں جو ٹرین کے لیے ایک انجن کی حصیت ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ کو انقلابات آگے بڑھاتے ہیں ہر ایک نظام سے دوسرے نظام میں جو تبدیلی ہے وہ کسی نہ کسی انقلاب کے ذریعے سے ہوئی ہے چاہے وہ غیر طبقاتی سماج سے طبقاتی سماج میں کنمرجن تھی جو نیولیٹک ریولیشن تھا ایک پورا جس میں بہت تیز بھی ان تبدیلیاں پر انسانی سماج کے اندر اور چاہے پھر ایک طبقاتی سماج سے کہ اندر جو مختلف تبدیلیاں رہی ہیں جس میں غلامداری سے جاگیرداری جو انسانی سماج میں جو ہے وہ حاوی ہوئی اور جاگیرداری سے پھر جو ہے سرمایہداری جس میں ہم آج اس نظام میں رہ رہے ہیں وہ انسانی ہمیں نظر آتی ہے اور پھر اس سرمایہداری سے دوبارہ جو سوشلزم تک کا سفر ہے وہ پھر ایک انقلاب کا جو متقاضی ہے لیکن انقلاب روس کی اہمیت یہ تھی اس کا اس کی جو ایسنس ہے اس کی جو ریلیونس ہے جو کہ ریپی دنیا پر قائم رہے گی وہ یہ تھی کہ اس انقلاب نے انسانی تاریخ میں پہلی بار اگر ہم پیرس کمیون کے جو ستر دن ہیں ان کو نکال لیں بیٹ میں سے تو پہلی بار شعوری طور پر محنت کش طبقے نے اپنی پارٹی کی ذریعے سے جو بولشوک پارٹی تھی اس کی قیادت میں اقتدار پر قبضہ کیا اور ماضی کے تمام انقلابات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اقتدار تھا وہ ایک اقلیتی طبقے سے ایک منورٹی سے ایک مٹھی بھر حکمران طبقہ تھا ایک حکمران طبقے سے دوسرے طبقے کے پاس جاتا رہا جس میں جاگیرداروں کے پاس آ گیا اس سے پہلے جو آقا تھی ان سے جاگیرداروں کے پاس اقتدار چلا گیا لیکن بولشوک انقلاب نے پہلی بار انسانی تاریخ میں اقتدار کو ایک مٹھی بھر اقلیت سے منتقل کیا محنت کش اکثریت تک انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا اور کر کے دکھایا انہوں نے کہ یہ ممکن ہے اور پہلی بار اس انقلاب میں ثابت کیا جو بولشوک انقلاب تھا کہ سماج کو سرمائیداروں کے بغیر بینکاروں کے بغیر افسر شاہی کے بغیر اور جو دوسرا جو تفائلی طبقات ہیں جو کہ محنت کشوں کا خون نہ چوڑتے ہیں جو بیلوکریسی ہے جو بادشاہ ہیں ان کے بغیر بھی سماج کو چلایا جا سکتا ہے جو میند کا شطبقہ ہے وہ سماج کا انتظام چلا سکتا ہے اور بہت بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے یہ اس انقلاب کا سبق تھا جو آج تک جو ہے ہمارے سامنے ہیں اور اپنے دنیا تک جو ہے انسانیت پر سامنے جو رہے گا جیسا ہمارے لانٹورٹس نے اس کتاب میں لکھا ہے اس کے آخر میں وہ لکھتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انقلاب روس جو ہے وہ چل پاتا ہے یا نہیں چل پاتا ہے یا وہ اگر وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے تو اس کا جو نقش ہے وہ انسانیت پی تاریخ پر ثبت رہے گا اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ سماج بدلا اس میں جو ایک انتہائی پر سمانبہ سماج تھا روس کا جیسا کومیٹ چنگیز نے رکھی یہ بات کہ آج بہت سی مماثلتیں ہیں بہت سی سیمیلیٹیز ہیں آج کے پاکستان کے سماج میں اور روس کے اس وقت کے سماج میں جب وہاں پر انقلاب برپا ہوا روس میں بسیکلی تین انقلاب برپا ہوا اسے دس سال کے عرصے میں ایک انیس سو پانچ کا انقلاب تھا جو انا کام ہوا کو پچل دیا گیا پھر انیس سترہ میں فروری میں وہاں پر انقلاب ہوا اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نومبر میں اکتوبر میں پرانے کلندر کے مطابق ہم گھننا شروع کریں پسماندگی ہے جس میں سرمایہ داری اپنی انتہائی ایک نحیف شکل میں جو ہے وہ موجود ہے اور روس میں اس سے بھی نحیف شکل میں پھی جنہی پاکستان میں آج موجود صرف دس پرسنٹ جو ہے وہاں پر انڈسٹری جو ہے وہاں کے موجود تھی اور محنت کشتب کے تعداد بھی بہت کام کی جو مزدور تھے سنتی مزدور تھے اور سرمایہ داری جس طرح آج پاکستان میں جو کیپٹلزم ہے یہ اپنا ایک بھی فریضہ ادا نہیں کر پائے چاہے وہ ریاست کی مذہب سے علیتگی ہو چاہے وہ جدید قوم کی تشکیل ہو چاہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہو چاہے وہ موڈرن انفرسٹرکچر کی تعمیر ہو یعنی کوئی بھی ایک بھی فریضہ جو سرمایہ داری نے اپنی کلاسکی شکل میں ادا کیا یورپ میں امریکہ میں اور دوسرے طرح کی اسپا ممالک میں وہ پاکستان مدار نہیں کر سکا اور یہی کیفیت روس میں تھی جہاں پر جگیرداری کی باقیات جو ہیں وہ موجود تھی سرمایہ داری جو تھی وہ گماسٹہ سرمایہ داری تھی جس میں ملٹر نیشنل کمپنیز جو تھی فرانس کی اور جرمنی کی اور انگلینڈ کی اور دوسرا جو برونی کیپٹل تھا ان کی انویسمنٹ تھی اور جو مکامی سرمایہ دار تھا اس کا جو کردار تھا وہ دلال کا یا کمیشن ایجنڈ کا یا کمپرادور جس کو ٹرانس کی کہتا ہے ایک کمپرادور برجوازی کا کرتا ہے پر اس طرح آج پاکستان میں ہے کہ یہاں کا سرمایہ دار طب کا کوئی اپنی آزادانہ سیاسی معاشی حصیت نہیں رکھتا ہے لیکنکہ کمیشن ایجنڈ ہے بڑی بڑی منٹر نیشنل کمپنیز کا سامراج کا سامراجی بینکوں کا سامراجی اداروں کا اور بے شمار دوسری جو مذہب کا ایک مذہبی بنات پرستی کا جو جبر ہے وہ سینا روس میں موجود تھا بڑے بڑے اس طرح کے فاشسٹ جو بلیک ہنڈرڈ جیسے گروہ تھے جو کہ اقلیتوں کو کچلتے تھے اور مہمت کچھوں پر جبر کرتے تھے اور وہاں پر جو ہے فستائیت تھی ایک مذہبی جنون کی مذہبی بنات پرستی کی جو خواتین کا ایک آج ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال ہے کہ خواتین جو ہیں وہ دوہرے تیرے جبر کا شکار ہیں معاشی ایک ان کے اوپر جبر ہے ایک ان کے اوپر جنسی ایک ان کے اوپر جبر ہے ایک ان کے اوپر سماجی جو جبر ہے جو سماجی زکدار ہیں جو فلاکیات ہیں ان کا ان کے اوپر جبر جو ہے وہ موجود ہے کہیں وہ چادر اور چاردیواری میں ان کو بند کر جاتا ہے اور کہیں وہ باہر نکلتی ہیں جب روزگار کے لیے یا سماجی زندگی میں حصہ بننے کے لیے تو وہاں پر ان کو ترہ ترہ کی مشکلات پر سامنا کرنا پڑتا ہے یہی کسیت روس میں موجود تھی جب انتہائی خواتین ایک کچھلی بھی پڑتی جو ہے وہ سماج کی تو بے شمار اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ similarities موجود ہیں آج کے پاکستان میں اور اس وقت کے روس میں اگرچہ بہت سے فرق میں موجود ہیں اور کوئی بھی یہ ساری ہوتا ہے کہ انقلاب کو ایک بلو پرنٹ جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو این مطابق ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے جس کا ماں پر ہوا تھا لیکن بہت سے similarities موجود ہیں اور اس لئے ہم سیکھ سکتے ہیں اس انقلاب سے لیکن سب سے بڑی جو similarity موجود ہے انقلاب روس میں وہ یہ اس انقلاب کا سبق ہے اس انقلاب کا ایک کارنامہ ہے کہ اس نے ثابت کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں سرمائید رہنا جو capitalist states ہیں جو یورپ کی states ہیں وہاں سے socialist انقلاب کا آغاز ہو بلکہ این ممکن ہے کہ پسماندہ جو سماج ہیں جو پسماندہ ممالک ہیں وہاں پر ایک socialist انقلاب برپا کر کے اس پورے process کا اس عمل کا آغاز کیا جائے جو پھر یورپ میں اور ترقیہستہ ممالک میں پھیلیں اور صرف معیداری کا خاتمہ کریں پوری دنیا میں سے یہ اس کی essence ہے اور آج تک یہاں کا جو left ہے اس میں جو ہے وہ ایک stalinist ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ان کے نظریات تھے جو انہوں نے سیکھے سوویت یونین کی بیروکریسی سے اور یہاں پر جو کتابیں چھپکی آیا کرتی تھی آج تک کنفیوز ہے کہ پاکستان میں پہلے عوامی جمہوری جو انقلاب ہوگا اور پھر جو قومی جمہوری کو انقلاب ہوگا اور سوشلس انقلاب جو ہے وہ آگے کی منزل ہے اور پہلے مرالہ بار انقلاب کرنا پڑے گا انقلاب میں اس نے ثابت کیا کہ پسماندہ ممالک میں بھی وہ منرکشتقہ موجود ہے جو سماج کو آگے لے کے جا سکتا ہے اور سرمایہ داری کا خاتمہ کر کے جو تمام تر فرائض جو یورپ نے سرمایہ داری کے تحت انجام دیئے سماجی جو معاشی فرائض تھے وہ پسماندہ ممالک میں سرمایہ داری ادا کرنے سے کاثر ہے جو وہاں کا حکمران طبقہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ سرمایہ داری کے تحت وہاں کی سرمایہ داری اس قابل نہیں ہے کہ اس نظام کے تحت وہاں پر کوئی موڈرن سماج کوئی جدید سماج جو ہے وہ تعمیر ہو سکے اور وہاں پر یہ تمام تر فرائض جو ہے وہ میند کش طبقے کو ادا کرنے پڑیں گے وہ سوشلیس انقلاب پر ذریعہ سے جو ہے وہ ایک سوشلیس بدو ریاست کو تمام تر وہ فرائض جو ہے وہ ادا کرنے پڑیں گے اور وہ جو ایک لمبا گیپ ہے ترقیہ آفتہ ممالک میں اور پسماندہ ممالک میں اس کو ایک جسٹ لگا کر اس کو ایک چھلانگ لگا کر ربور کرنا پڑے گا اور سماج کو جو ہے وہ آگے بڑھانا پڑے گا اور پھر اس کتاب پہ اگر میں آؤں تو یہ کتاب پہ صرف ایک تو یہ کسی پیشاور جو ہے وہ لکھاری نے کسی پیشاور جو تاریخدان نے یہ کتاب نہیں لکھی ہے بلکہ وہ اس انسان نے لکھی ہے جس کی تمام تر عمر جو ہے وہ انقلابی جیبو جہد میں گزری مرتے دم تک اور وہ انقلابی روس میں مسلسل شریک رہا اور نہ صرف انیس سترہ میں بلکہ انیس سب پانچ کے انقلاب میں بھی اس نے انقلاب کی کیابت کی جب انیس سو پانچ کا انقلاب ہوا تھا تو جو پیٹروگرارڈ سوویٹ ہے جو محنت کشوں کی ایک تنظیم تھی جو پنچائی تھی محنت کشوں کی اس کا جو چیرمن تھا وہ اسی کتاب کا مسئلہ تھا لیانڈ پروٹس کی صرف پچیس سال کی عمر اور بعد میں پھر وہ تمام تر انقلاب میں وہ شامل رہا اس کے تمام تر عمامل اس نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا ان میں شریک رہا ایک جیپے جاگتے ہیں انسان کے طور پر اور وہاں سے اس نے وہ تمام تر جو اس انقلاب کے جو مراحل ہیں جو اس انقلاب کے تمام تر جو سلسل ہے جو ارتکا ہے اسپور انقلابی تحریک کا اس کو اس نے کلم مند کی ہے اور اس میں بے شمار ہمیں واقعات ملتے ہیں مثلا اس کتاب کو پڑھتے ہیں جب پہلے چپٹر آپ پڑھتے ہیں خاص طور پر میں جو اس کا پانچ میں چپٹر ہے جو پانچ دن جو پہلہ انقلاب ہے فروری انقلاب جو روز کا تھا اس میں ایک حیران کن بات پر چلتی ہے میں کہ انسانی تحریک کے سب سے عظیم ترین سب سے بڑے انقلاب کا جو آغاز تھا وہ وہاں کے مردوں نے نہیں کیا تھا وہ وہاں کے ایڈوانس پرولتاریا نے نہیں کیا تھا جو وہاں کے جو باشعور پرولتاریا تھا بلکہ سماج کی سب سے جو پچھڑی ہوئی جو پرت تھی جو ٹیکسٹائل کی خواتین تھی جو میند کش خواتین تھی انہوں نے وہ تحریک کا آغاز کیا تھا جہاں سے انقلاب پھٹا تھا کہ تئیس فروری کو وہاں پر روس میں جو ہے وہ خواتین کا عالمی دن منیا جا رہا تھا اور شدید قلت تھی کیونکہ عالمی جنگ چال رہی تھی روٹی کی قلت تھی اور انتہائی برے حالات تھے انتہائی جو ہے وہ فاکے پورے ملک میں پڑے ہوئے تھے اور خواتین نے اس اپنے دن میں جب بڑے بڑے انہوں نے جلسے نکالے اور بڑے بڑے جلوس انہوں نے نکالے تو انہیں روٹی کا نارا لگایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں روٹی چاہیے اور ہمیں جنگ نہیں چاہیے ہمیں امن چاہیے اور اس نارے کے گرد ہم دیکھتے کہ کس طرح چند دنوں کے اندر بلکہ چند گھنٹوں کے اندر مجھے روٹی کا نارا تھا وہ بادشاہت مردہ باد کے نارے پر تبدیل ہو گیا اور پورے کا پورا وہ جو خواتین جب سڑکوں پر نکلی تو انہوں نے انقلاب پا آغاز کر دیا اور پھر ان کے بیشے جو ہے وہ مرد ان کو جو ہے وہ دیکھ کے نکلے اور پورے پیٹرو گرانڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تحریک جو ہے وہ خٹ پڑی اور وہ کئی دن تک جاری رہی اور آخر کار بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور دوسری اہم بات کہ خواتین کے حوالے سے اس میں درد جائے کہ جب زار نے جب وہ مرد کا شرکوں پر نکلے اور انہوں نے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کیے وہاں پر اور تحریک چلائی وہاں پر انہوں نے تو زار نے پہلے اپنی پولیس بھیجی لیکن پولیس جو میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس تحریک کو کچل سکتی پھر انہوں نے مباری پر اپنی فوج بھیجی فوج کے سپائی بھیج دیئے ہزاروں کی تعداد میں پیٹرو گرانڈ کے فرقوں پر مسلح کر کے اور انہیں کہا کہ گولی چلا دوں محنت کشوں پر مار دو جو بھی جو ہے وہ احتجاج کرتا ہے یا جو بھی بات نہیں سنتا ہے قیاسد کی اور پھر ان سپائیوں کے پاس ان کو سپائیوں کو جیتنے میں ان کو محنت کشوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ جوڑنے میں پھر خواتین کا کردار تھا کہ وہی خواتین جو عام طور پر جو ہے انتہائی نازک سمجھی جاتی ہیں ان کو جو اس سماج میں تو دوتا اصبات ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتی ہیں یا وہ ان کا کام جو ہے وہ چار دیواری ہے روٹی روزی ہے وہ خواتین وہ محنت کش خواتین جو کہ انتہائی پچھڑی ہوئی پر تھی انتہائی استحال ذرا پر تھی وہ سڑکوں پر گئیں اور وہ سپائیوں کے پاس گئیں اور ان کو ڈانٹا بقائدان کو کہ تمہیں شرب مانی چاہیے کہ تم ہمارے طبقے کے لوگ ہو تم محنت کش ہو تم نے صرف وردی پہنی ہوئی ہے اور تم ہماری تحریک کو کچھلنے کے لیے ہمارے انقلاقوں کو کچھلنے کے لیے تم ہم پر جو ہے بندوقیں تان رہی ہو یہ بندوقیں جو ہے وہ نیچے کر لو اور ہمارے ساتھ مل جاؤ اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح خواتین جو ہے جب انہوں نے وہ سپائیوں کے پاس گئی وہ سپائی کبھی شرما جاتے تھے کبھی گھبرا جاتے تھے کبھی وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندبر جو ایک جھجک تھی وہ ٹوٹ گئی اور پھر وہ جو بندوقیں انہوں نے محنت کشوں کی طرف کی ہوئی تھی انہوں نے ان کا رخ مول لیا اور دوبارہ ان کا رخ جنرلوں کی طرف کر دیا اور فوج جو ہے تمام طرح جو سپائی تھے فوج کے انقلاب میں شامل ہو گیا یہ اس انقلاب پر جو ہے وہ سبق ہے اور پھر آگے وہ بیان کرتا ہے اس کتاب پر تقریبا پچاس چپٹرز ہیں تو میں اگر انتہائی سرسری بھی اس کتاب پر نظر ڈالی جا کے کس کس ٹوپکس کو اس میں چھیڑا ہے تو میرے خیال میں کئی گھنٹے یا کئی دن گزر جائیں اس کتاب کو صرف ڈسکس کرنے میں کہ کس طرح جو ایک غیرہموار اور مشترک ترقی تھی روس میں کہ انتہائی پسماندگی تھی اور پھر وہاں پر انتہائی جدید سنت موجود تھی اس طرح پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی جدید موٹر وے ہے اور اس سے چند فٹ کے فاصلے پر یا چند میٹر کے فاصلے پر جو ہے انتہائی پسماندگی ہے جو وہاں پر گھر ہیں جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں وہ انتہائی پسماندہ حالات میں آج سے کئی ہزار سال پہلے پیچھے رہ رہے ہیں ہاتھوں میں موبائل ہیں یہاں پر لوگوں کے پیر میں جوتی نہیں ہے پینے کا ساس پانی نہیں ہے تو ایک طرف انتہائی ترقی ملے گی آپ کو سرمایداری کی انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی ملے گی اور دوسری طرف انتہائی پسماندگی ملے گی اور یہی کسی ہے دروس میں موجود تھی تو اس میں اس نے بتایا کہ کس طرح جو غیر ہموار اور مشترک ترقی ہے وہ کس طرح سے جو تضادات ہیں وہ پھٹ کر ایک انقلاب کو جنم دے سکتے ہیں اور سماج کمبر ایک سوشلیس انقلاب کی جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ چل سکتی ہے اور ہم سرمایداری کو کھار سکتے ہیں تو پرمننٹ ریولوشن ہے کہ کس طرح جو پسماندہ سماج ہے انہیں سرمایداری سے نہیں گزرنا پڑے گا بلکہ انہیں براہ راست جو ہے وہ چھلانگ لگا کر جو ہے وہ سوشلیزم میں داخل ہونا پڑے گا اور سوشلیس تریقہ کار سے تنظیم میں دعو کرنی پڑے گی تمام طرح سماج کی جس طرح جو تیر کمان جن ویشیوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جو انتہائی پسماندہ قبائل ہیں اگر ان کے ہاتھ میں سے تیر کمان لے کر آپ ان کو کلشنگ گوف دے دیں یا کوئی گن موڈرن جو ہے وہ ہتھیار دے دیں تو وہ تیر کمان سے لے کر جو ہتھیاروں تک کے کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے وہ تیہ کر لیتے ہیں اسی طرح جو سماج ہیں وہ بھی یہ فاصلہ جو ہے وہ تیہ کر سکتے ہیں